بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں آگ سے مت کھیلو یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں اس پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی اور یہ جو موضوع ہے اس میں جو پاکستان میں ابھی حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اور جو اس وقت تک کی صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں یہ گفتگو ہے پاکستان کے اب تک کے جو اصل حکمران ہیں انہوں نے آج یعنی دس فروری کو جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انتخابات دراصل جیتنے اور ہارنے کا معاملہ نہیں بلکہ عوامی منڈیٹ کی مشک ہے اور ان کے بیان کے مطابق جمہوری قوتوں کی نمائدہ حکومت قومی مقاصد کو بہتر طریق سے پیش کرے گی کال اور فیل کی تضاد کی حامل اس شخصیت سے کوئی پوچھے اول تو کس قانون یا آئین کے تحت ان کو ایسے بیان دینے کا حق دیا گیا ہے اور دوسرے اس عوامی منڈیٹ کی مشک کا رخ مورنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں جنہیں میں اب بیان کرنے لگا ہوں وہ کس کے حکم سے کیے گئے ہیں سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے مطابق آٹھ فروری کو پاکستان کے کل ووٹرز کی لگ بھگ جو ہے وہ تقریباً پچاس فیصد تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا عوامی منڈیٹ کی اس مشک میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ایک سو پچاس سے زائد امیدوار آٹھ فروری کو انتخابات ختم ہونے کے بعد کئی گھنٹوں تک فارم پنتالیس یہ وہ فارم ہوتا ہے جس پر ہر پولنگ سٹیشن میں کاسٹ کیے گئے ووٹرز کی تفصیلات درج ہوتی ہے تو ان درج شدہ تفصیلات جو کہ فارم پنتالیس پر بھری گئیں ان کے مطابق یہ تحریک انصاف کے حمایت شدہ امیدوار تقریباً ایک سو پچاس یا اس سے کچھ زائد اداد واضح طور پر جیت رہے تھے پھر دیر گئے رات کو چیف الیکشن کمیشنر کا پیغام ملتا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے نامعلوم سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ریٹرننگ آفیسرز کو بیلٹ باکس سمیت اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور پھر مزید ریزلٹ جو ہیں وہ آنے بند ہو جاتے ہیں پھر اس بات کو کئی گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں اور ریزلٹ نہیں آ رہے پھر نواز شریف کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایوکٹری تقریب جو انہوں نے تیار کی ہے اس کو بھول جائے پھر آصف زرداری اور بلاول زرداری اور نون لیگ کے کرتا دھرتا جو ہیں افراد ان کو اسلام آباد بلا کر آپس میں ہر صورت تاون کرنے کی ایک سٹرونگ ڈوز دی جاتی ہے پھر چیف الیکشن کمیشنر کو ان کے دفتر سے نامعلوم افراد دو گھنٹے کے لیے ایک نامعلوم جگہ پر لے جاتے ہیں اور پھر جو ریزلٹ آنے شروع ہوتے ہیں اس میں طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہارنا شروع ہو جاتے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً ایسی چالیس پچاس سیٹوں پر اس ملک کے جو اصل حکمران ہے اس وقت ان کے کہنے پر یہ کروائی کی جا چکی ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو وفاق میں مشترکہ حکومت یعنی کولیشن گورنمنٹ بنانے کا کہہ دیا گیا ہے اور اسی طرح پنجاب کے صوبہ میں بھی نون لیگ کو کہا گیا ہے کہ وہ حکومت بنانے کی تیاری کریں اب اس ملک کے اب تک کے جو اصل حکمران ہیں ان کے کول اور فیل کا تضاد دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ انتخابات عوامی منڈیٹ کی مشک ہے اب مشک کرا دی گئی تاہم اس مشک کو کرانے کے بعد جب مرضی کے نتائج نہیں نکلے تو پھر ان صاحب نے ساری مشکہ ہی تیا پنچہ کر دیا اور اپنی مرضی کا منڈیٹ بنا کر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اس جگہ پاکستان کے اصل حکمران کو یہ یاد دہانی کرانی ضروری لگتی ہے کہ اس کے آقا یعنی امریکہ اس نے ان ریزلٹس کے آنے کے بعد یہ جو انتخاب کے ریزلٹس آئے ہیں اس نے اپنی آنکھیں پھیرنی شروع کر دی ہیں امریکہ کا یہ جو آنکھیں پھیرنے کا وطیرہ ہے یہ ایک حسب معمول کا طریقہ ہے امریکہ کا کہ وہ نبس دیکھ لیتا ہے کسی بھی ملک کی اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی پالیسیاں بناتے ہیں کیونکہ امریکہ نے سب سے پہلے اپنا مفاد جو ہے اس کو مند نظر اکھنا ہوتا ہے آج ہی میڈیا میں جو امریکن فارن افیرز یا وزارت خارجہ کے جو ترجمان امیتھیو ملر ہیں ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ انتخابات میں پاکستانیوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس چیز کو اکسپٹ کیا ہے کہ وہاں پہ زیادتیاں بھی کی گئی ہیں اور اظہار رائے کی ازادی پر پبنیاں بھی لگائی گئی ہیں اور ظلم و ستم بھی روا رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے عوام نے اس وقت اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تو امریکہ جو ہے اس فیصلے کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس کے ساتھ ہی وہ کام کریں گے اب دو ہزار بائیس میں عمران خان کی حکومت کو برطرف کر کے غلطی کی گئی اس کے بعد پھر پیہ در پیہ اور بھی غلطیاں کی گئی اور تاریخ کے انصاف پر ظلم و ستم روا رکھا گیا لیکن آفرین ہے کہ یہ سیاسی پارٹی اور ان کے جو لیڈران تھے وہ ہر قسم کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے اب ایک انتہائی پور امن طریقے سے منقد کیے جانے والے انتخابات میں پوری قوم نے اپنی اکثریت جو ہے قوم کی اس نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت چاہتے ہیں اب ڈنڈے والی سرکار اگر اس پور امن طریق سے دیئے گئے اس پیغام کو بلڈوز کرنے کی کوشش کرتی ہے جو کہ شنید ہے کہ وہ کر رہی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ ایک نا بجنے والی آگ کو بھڑکا رہی ہے یہ ملک ایک دفعہ پہلے بھی عوامی منڈیٹ کی مشک کے بنیادی نتیجہ کو غلط رخ دے کر نقصان اٹھا چکا ہے اور اگر اس دفعہ پھر کوئی ایسی حرکت کی گئی تو یہ ڈنڈے والی سرکار یا جو اس کے حکمران ہیں یہ یاد رکھیں کہ تاریخ کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوہراتی ہے اس لیے ان کے لیے مشورہ ہے کہ ان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ ڈنڈے والی جو سرکار ہے یہ جو آگ لگانا چاہ رہی ہے اس آگ سے مت کھیلے اور اس کو مت بھڑکائیں تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ